زرد پتوں کا بن ڈرامے کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ مینو کا بھائی شہر سے بیمار ہو کر گھر واپس آ چکا اور اس کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نوفل کا اب مینو کے گھر آنا جانا لگا رہے گا اس کے علاج سے وہ ٹھیک تو ہونے لگا ہے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر اپنی بیماری کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں گاؤں والوں کو سنانے لگا کہ میں گیا تھا بورڈر پار کمانے کے لیے لیکن ظالموں نے مجھے کالے یرکان کا انجیکشن لگا کر پاکستان کے بورڈر پر پھینک دیا اور اس کی بات پر سب یقین کرتے ہیں وہی ایک نئی سٹوری سامنے آنے والی ہے محبود عبادی والی سرتاج بیگم ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لائی ہیں شاید کوئی پھینک گیا ہے یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کی ماں چل بسی جس کی وجہ سے یہ بچہ اس کے پاس ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کی کس طرح پرورش کرے کیسے سنبھالے مینو ملنے جاتی ہے تو بچے کو دیکھ کر اسے ترس آ جاتا ہے چچی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس بچے کو میں سنبھال لوں یہ سن کر سرتاج چچی کہتی ہے پہلے خود کو تو سنبھال لیں مینو مینو ڈاکٹر نوفل کے کلینک جاتی ہے کیونکہ اب کالج سے آنے کے بعد وہ وہیں پر پڑھائی کر رہی ہے رات کو نکلنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے بھائیوں نے اسے جو دیکھ لیا تھا اور ٹانگیں توڑ کر گھر پر بٹھا دیتے اس لیے اس نے کالج سے واپسی پر ہی ساتھ ہی کلینک جا کر پڑھنا شروع کر دیا اب نوفل اس سے پوچھتا ہے اس کی بیچینی دیکھ کر پریشان بتاؤ مجھے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ پر جس پر مینو جواب دیتی ہے میرے دماغ میں نہیں سرتاج چچی کے دماغ میں اور ڈاکٹر نوفل سے اس بچے کے بارے میں بات کرے گی جو سرتاج چچی کے گھر پر ہے اور اس کی ہمدردی دیکھ کر نوفل پریشان کہ پہلے تم خود تو پڑھائی مکمل کر لو پھر کسی بچے کو سنبھالنا ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہو کالج کالج کے بعد پڑھائی گھر کا کام کھیتوں کا کام اور بچہ سنبھالنا وہیں مینو تو ناراض ہے کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ڈاکٹر نوفل سے بھی دو دن ہو گئی ملنے نہیں جا رہی پڑھنے نہیں جا رہی تو وہ اس کے بھائی کو دیکھنے کے بہانے گھر آتے ہیں اور یہاں پر روشن کہتا ہے آجائیں ڈاکٹر صاحب بھائی سے پہلے بہن کو چیک کر لے اس گھر میں تو سارے ہی بیمار پڑے ہیں مینو چھت پر چادر تان کر مو سر لپیٹ کر پڑی ہے تاکہ ڈاکٹر سے سامنا نہ کرنا پڑے لیکن ڈاکٹر نوفل آتے ہی اس کے پاس اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر اس سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے تمہارا اس پر مینو بتاتی ہے بخار ہے مجھے اس لئے پڑھنے نہیں آ رہی آپ تھرما میٹر لگا کر چیک کر لیں جائے اس پر نوفل کہتا ہے بغیر تھرما میٹر کے بھی چیک کر سکتا ہوں میں وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے